بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا آج احتجاج کا اعلان ہے حکومتی تیاریاں مکمل وفاقیدار الہکومت کو مکمل چیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ریڈ زون کے تمام داخلی راستے کنٹینرز لگا کر بند کیا جائیں گے چھبیس نمبر چنگی اور ٹیکشلا کے مقام پر جیٹی روٹ کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا جائے گا فیض آباد انٹرچینج آئی جی پی ڈبل روٹ اور مارگلہ روٹ کو بھی بند کیا دائے گا سنجانی جی الیون چوک گولڑا مورڈ فلائی اوبر اور انڈر پاس پر کنٹینرز پہنچا دئیے گئے خیبر پختنخا کے داخلی و خارجی راستے بند پشاور موٹر وے مختلف مقامات سے بند ایم ون کو کٹی پہاڑی سے کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا اسلامباد کی طرف جانے والے تمام راستے سیل کر دئیے گئے پنڈی بٹیاں سے فصل آباد ایم فور کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا حرون آباد برہان اور براہمہ کے مقام سے بھی موٹر وے بند ہے واکینٹ اور میاں خان کے قریب سے جی ٹی روٹ کو بھی بند کر دیا گیا ریسٹری ایڈیا میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی وفاقی وزر داخلہ موسی نپی کہتے ہیں کہ اسلامباد میں اہم نویت کی عالمی تقریب ہو رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کل کے احتجاج کی کال دی گئی ہم اسلامباد کی سیکیروٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے احتجاج سب کا حق ہے خدا رہا ایسا احتجاج نہ کریں کہ ملک کی بدنامی ہو اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے کل اسلامباد میں دعوے کی کال دی ہے اسلامباد پر کسی کو دعویٰ نہیں بولنے دیں گے تحریک انصاف کل کے احتجاج کی کال واپس لیں اسلام آباد میں کل احتجاج کرنے والا نرمی کی توقع نہیں رکھے اس ٹائم ہمارے لئے اسلام آباد کی ایڈمیسٹریشن کے لئے خاص طور پر یہ بڑا سنسٹیو ٹائم ہے احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے کوئی بار کی جماعت نہیں ہے ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یہاں پر موجود ہو اور آپ اس طرح پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر تھاوہ بولنا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے ہمیں اسکیورٹی کے رینجمنٹ بھی دیکھنے اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی کسی قسم کی کوئی سیکنڈ فارٹ ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے پروٹیسٹ ہارے کا حق ہے رائٹ ہے کریں ضرور کریں لیکن خدارہ اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوہ اسلام آباد پہ بولنے کی نا اجازت ہے نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایدہ پاکستانی اب اگر کوئی کل یہ کرے گا ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لئے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں پروٹیسٹ آپ کو رائٹ ہے کرنا آپ جب مرضی کریں لیکن ان دس بارہ دنوں میں نہ کریں اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے بزرعاللہ پنجاب مریم نواز کے کہنا ہے کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے کسی بھول میں نہ رہنا دہست گردوں سے نپنڈا آتا ہے پنجاب کی عوام آپ کی کسی کال پر کان نہیں درتے آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ مزید شل کی ضرورت ہے میں نے آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ شل ضرور خریدیں مگر بل خیبر پخت ان کا حکومت کو بیجیں دہست گردی جلاو گیراو میں ترقی نہیں ہوتی فتنہ فساد انتشار تباہی لاتا ہے انہوں نے لاہور میں ہمت کاٹ کی افتتائی تقریب سے خطاب کیا سنیے پھر آپ یہ کیا مضموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو اتنا تنگ کرو کہ وہ یہ کوئی کام نہ کر سکے تو کسی بھول میں نہ رہنا یہ دہست گردوں کو کیسے نمٹنا یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں تب ہی آپ کی کسی کال پہ کام نہیں دھرتے مجھے آج آئی جی صاحب آئے تھے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز وہ کہتے ہیں کہ جب لائن اورڈر سیچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں لیکن اس کا بل جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھیج دیں میں کسی کو مفلوج کہوں جو ذینی مفلوج ہیں جسمانی مفلوج مفلوج نہیں ہوتا جو ذینی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں جن کا کام ہی ہے یہ انتشار کرو گھراؤ جلاو اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں مصروف ہوں ہر روز ایک نیا تماشا ایک نیا ڈراما کھڑا ہو جاتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لگے رہو لیکن عوام کی خدمت میں خلل آتا ہے اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے خیبر پختونخواہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کو وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کے لیے سربرا جیجو آئی مولانا فضل عمان کا کہنا ہے کہ شنجائی تعاون تنظیم جلاس تک ہم اپنے اختلافات پلا دیں اپوزیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج موخر کر دیں آئینی ترمیمی بل کو بھی موخر کر دیا جائے ہمیں حیرت ہے کہ انہی آئینی ترمیم پر کس بات کی وجلت ہے آئینی ترمیم پر کس صورت حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو ریسٹ ایک کا فیصلہ دالتی ہے ہم قبول کرتے ہیں انہوں نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا بھی سنیا پرکستان میں شنگائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے میں اپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو موخر کر دیں میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو موخر کر دیا جائے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تیسر ایک کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے ادارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے ہر چند کے پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے سمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے